اسلام علیکم گائز دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص کوئی آپ کا دوست یا پھر کوئی آپ کا فیملی میمبر آپ کو ویڈس اپ پہ میسج کر کے پھر ڈیلیڈ کر دیتا ہے تو ان میسج کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا میرے پاس اس ٹم دو ویڈس اپ ہیں میں ایک ویڈس اپ سے دوسری ویڈس اپ میں میسج کروں گا اور وہ چیک بھی کر لوں گا پھر اس کو دوسری ویڈس اپ جہاں سے بھیجا تھا وہاں سے ڈیلیڈ کر دوں گا ڈیلیڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ایک ایپ بتاتا ہوں اس کو آپ نے انسٹال کر کے رکھ دینا موبائل میں کچھ بھی نہیں کرنا صرف انسٹال کر کے اس کو الاؤ کر کے رکھ دینا اپنے موبائل یہ دیکھیں ایک ویڈیو سے میں ایک ویڈیو اور کچھ ایمیجز بھیج رہا ہوں یہ اپنے دوسری ویڈس اپ میں وہاں سے جا کے میں جا کے دیکھ لیتا ہوں جا کے دیکھ لیتا ہوں دیکھنے کے بعد دوسری ویڈس اپ میں آکے پھر میں ڈیلیڈ کر دوں گا جہاں سے بھیجی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ چکی ہیں یہ میں نے دیکھ بھی لی اچھا یہ دوسری جو ویڈس اپ ہے جہاں سے بھیجا وہاں سے اب میں ان کو ڈیلیڈ کر دوں گا یہ ان کو سلیکٹ کر کے یہ ڈیلیڈ کر دوں گا ابھی یہ دیکھیں یہ اب ڈیلیڈ ہو گئے تو اب چلتے ہیں دوسری ویٹس ایپ میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ میسیج ڈیلیڈ ہو چکے ہیں اب ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کام کی وہ ہے یہ دیکھیں آپ کو نوٹیفکیشن کا اوپن سے اوپشن نظر آتا ہے اس کو آپ نے کلک کر کے اوپن کر لینا یہاں پہ آپ کے جو بھی نوٹیفکیشن جو بھی میسیجز ویٹس ایپ کے جہاں سے بھی آتے ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا سے کریں گے پلے سٹور پہ آپ نے لکھنا ہے نوٹیفائی یہ لکھنا ہے یہ آپ نے انسٹال کر کے رکھ دینا ہے آج کی ویڈیو تھی ہماری یہی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں